ہماری جماعیت ہے سہارانس کی بچوں تو آج جو ہمارا لیکسر ہے وہ ہمارا جو ہے کافی پر ہے تو اس کے لئے بچوں آپ لوگ اپنی ارزو کی جو کافی ہے وہ نکال لیں جی تو بچوں کافی نکال کر کافی قصافہ کھول کے سب سے پہلے آج کی تاریخ آپ لکھیں گے آج ہے پندرہ جون دو ہزار بیس اور پھر آپ دن لکھیں گے آج دن ہے سو بار اوپر جماعیت کا کام اور آج جو سب سے پہلا ہم اپنا کام کریں گے وہ ہے مضمون علامہ محمد اقبال ٹھیک ہے بچوں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس موضوع پر مضمون لکھا جائے اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے اور مضمون میں جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی جو ترتیب ہے وہ درست ہو اور کون سی بات جو ہے پہلے لکھنی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ بعد میں لکھنی ہے اس بات کا علم ہونا چاہیے ٹھیک ہے بچوں تو چلے سب سے پہلے ہم مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے نمبر میں آپ نے جو ہے جملے لکھنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں جی بچوں آپ نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم سکوچ مشن ہائی سکول سے حاصل کی آپ اعلیم کے لئے جرمنی اور انگلستان چلے گئے آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے آپ نے پاکستان کا خواب دیکھا آپ نے اپنی شاعری سے آزادی کا جذبہ اُبھارا آپ نے بچوں کے لئے کئی نظمیں لکھیں آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی آپ کا مزار لاہور میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جی بچوں تو اس مضمون کے بعد آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں جو ہے وہ بہت کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے کہ علامہ اقبال کو جو ہے وہ شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے آپ نے پاکستان کا خواب دیکھا ٹھیک ہے آپ نے ابتدائی تعلیم تو یہی سے حاصل کی لیکن پھر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جرمنی اور انگلستان چلے گئے ٹھیک ہے آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ اُبھارا آپ نے بچوں کے لئے کئی نظمیں لکھیں اور آپ کی وفات کب ہوئی 21 اپریل 1938 کو اور آپ کا مزار جو ہے وہ لاہور میں ہے جی بچوں یہاں پر جو ہے ہمارا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اب جو اگلا ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے واحد جمعہ واحد جمعہ لکھنے سے پہلے بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واحد ہم کس کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جمعہ کس چیز کے لئے واحد جو ہے وہ ایک چیز کے لئے چاہے وہ شخص ہے چاہے چیز ہے یا چاہے جگہ ہے جو بھی ہے لیکن وہ ایک ہو تو ہم واحد دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں جمعہ ہو جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے اب دیکھیں واحد اوپر آپ پھر لکھیں گے واحد جمعہ اس طرح سے لکھیں گے چیز ہے کاپی کاپیاں علماری علماریاں خوشی خوشیاں لڑکی لڑکیاں ندی ندیاں برکت برکات شاخ 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 آیت آیات دیکھیں بچوں ایک بہت پھر سے میں جو ہے اس کو دہرا رہی ہوں کاپی کاپیاں علماری علماریاں خوشی خوشیاں لڑکی لڑکیاں ندی ندیاں برکت برکات شاخ شاخ آیت آیات اعلان اعلانات اثر آثار تقریر تقاریر توفہ تحائف نہر نہریں نماز نمازیں جواب جوابات خط خطوت دفتر دفاتر ٹھیک ہے بچوں یہ ہوگیا اب اگلے صفحے پہ آئیں رسم رسوم سبق اسباق سوال سوالات بوتل بوتلیں جان جانے ٹہنی ٹہنیاں کھڑکی کھڑکیاں آفت آفات حدیث احدیث رسول رسل زلہ ازلہ جمع میں ازلہ کو لکھتے وقت بچوں خیال رکھنا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہاں پر ایک غلطی کر جاتے ہیں املا کی آئین کی جگہ ہے لکھ دیتے ہیں جیم کے خاندان والی ہے تو وہ نہیں بچوں یہاں پر آئین آئے گا دیکھیں زلہ کا جو آخری حرف ہے وہ آئین ہے تو یہاں بھی آئین آئے گا ٹھیک ہے اگلا فوج افواج یوم ایام جی بچوں مکمل ہو گیا ہمارا آج کا جو کام تھا وہ یہی تھا ٹھیک ہے بچوں آپ نے بہت خوش خط اور بہت اچھے سے اپنے کام کو مکمل کرنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے اوکے بچوں اللہ حافظ